بات کی ہے کہ یہ ایک قسم کی کھچڑی پک گئی ہے اتنی گہری کھچڑی پک گئی ہے کہ اس کو چاول کو اور دال کو علیہ دا کرنا مشکل ہوا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں یہ کہنا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ درست نہیں ہے مسلمان وہ ہیں لیکن کہ کیسے مسلمان ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور اسلام کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا بات یہ ہے کہ اسلام میں دو مسلمانوں کا ایک بار ٹکراؤ ہوا ہے اس ٹکراؤ کی جگہ غنام کربلا اس میں ایک طرف یزید تھا ایک طرف امام حسین علیہ السلام تھا نو لاکھ ادھر مسلمان تھے وہ بھی داریوں والے تھے حدیثوں کے حافظ تھے قرآن کے حافظ تھے بڑے بڑے زبردست فتوہ دینے والے مفتی تھے اٹھارہ ہزار حفاظ قرآن تھے اور ادھر بھی ایسے ہی تھے مفتی تھے حافظ تھے قرآن کو جاننے والے تھے یہ دو اسلام تھے دونوں کا ٹکرا ہوا ایک ریلیجس اسلام تھا اور ایک حکومت والا اسلام تھا یہ دونوں اسلام کا سفر ہوا حکومت والا اسلام بھی چلا اور ریلیجس اسلام بھی چلا مگر ریلیجس اسلام بہت دبا ہوا بار بار قتل ہونے کے باوجود کہیں کہیں نہیں فواز نکالتا تھا مگر پولیٹیکل اسلام حکومتی اسلام جو تھا وہ بڑے زور سے چلا اور یزیدی کے بعد مروان بن 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 حکم آیا اس کے بعد عبد الملک بن بروان آیا اس کا دس سال کا ٹنیور تھا اس کے بعد حشام بن عبد الملک آیا پھر سلمان بن عبد الملک آیا پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک آیا پھر ولید بن عبد الملک آیا پھر عباسیوں کا دور ایک طویل عرصہ ہے چلتا ہوا آخر ایک آرد یہ ایک سو دس سال کا عرصہ بنو میں اگر رہا ساڑھے چھ سو سال عباسیوں کا دور آسی پھر اس کے بعد وہ آ گیا ہاں نہیں نہیں ہلاکوخان آ گیا ہلاکوں ہاں کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ آ گیا زندہ شاہ کے بعد تیمور لنگ آ گیا تیمور لنگ کے بعد بابر بابر کے بعد ہمائیوں ہمائیوں کے بعد اکبر اکبر کے بعد شاہ جہاں پھر اورنگزیب اور پھر اس کے بعد باہدر شاہ زفر پھر دو سو سال انگریز کی حکومت پھر پاکستان بنا اب دیکھ لی کی بات ہے کہ وہ اسلام جو حکومت کی طرف سے چلا ہے وہ کیسے ہم تک پہنچا ہے اس وقت مفتی بھی تیار ہوئے حافظ بھی تیار ہوئے اور پھر خاص قسم کا جینس سائیڈ کرنے والے لوگ تھے قتل کرنا بربریت کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی اور میں ایک سیکنڈ کے لیے ارز کر دوں کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ بڑا سخت تھا لیکن ہم نے اسے شنی شیعہ میں تقسیم کر کے یہ کہا یہ شیعوں کا ہے یہ سننے ہم کا تعلقی کوئی نہیں لیکن اس کے بعد اگلے سال تین سال دو ماہ چار دن حکومت یزید کی رہی لیکن ہوا یہ کہ دوسرے سال اس نے مسلم بن اقبہ کو بھیجا بارہ ہزار سپاہی دے کر جس نے آکے مدینہ کی مسجد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور مسجد نوو میں تین دن تک بارہ ہزار گوڑے بندے رہے اور چھے ماہ تک وہاں پر غلازہ صاف ہوتی رہی دوسرا کام جو اس نے کیا تیسرے سال خانہ کعبہ قوم جلیکوں سے برباد کیا خانہ کعبہ کو جلائے شاعر اللہ جل گئے اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا بیمار ہو گئے بعد اس کی پانچ وسیعتیں ہیں اس کی آخری وسیعت میں پڑھوں گا باقی کوئی نہیں اس نے آخری وسیعت میں مسلم بن اقبہ نے لکھا ہے جسے عزت و احترام سے لوگ دیکھتے ہیں مسلمان اس میں پانچویں یہ لکھی ہے کہ دیکھو میں بچ تو نہیں سکوں گا میں مر جاؤں گا لیکن میری وسیعت یاد رکھیے میں نے اپنی بخشش کے لیے خدا کے گھر سے ایک ہی کام اچھا کیا ہے وہ ہے خانہ کعبہ کو ڈھایا ہے اس لیے کہ میں نے اپنی امیر کی اطاعت کی ہے اور اس آیت کے تحت کی ہے وَطِعُ اللَّهُ وَطِعُ رَسُولُ وَعُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اُلِ الْعَمْر کی میرا اُلِ الْعَمْر چونکہ یزید ہے میں نے اس کی اطاعت کی اس لیے اس جرم کے بدل میں اس نیکی کے بدلے میں جو خانہ کعبہ میں نے گرایا ہے میں بخشا جاؤں گا اب یہی ٹرانسمیٹ آگے ہو رہا ہے اور یہی صوفی محمد اسی مشن کو لے گئے آگے چلے ہوئے ہیں یہ مسجدوں میں بھم بھارنے والے کو باہر سے نہیں ہیں مام بھار گاؤں کو تباہ کرنے والے باہر سے نہیں ہیں یہ وہی تعلیم ہے مرسال بھائی یہ سارا کچھ ہم کر لیں اس کا حل نہیں ہے اس کا ہر لانگ ٹرم پلان ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ہمیں تعلیم پر زور دینا پڑے گا ہمیں پڑھانا پڑے گا بچوں کو بتانا پڑے گا جب تک اصیلی اسلام ہم نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک مسلمانوں میں یہ عمل ہے خودکوش حملوں کے بارے مختصر